مدہ آگیا مدہ آگیا ہم میں خود شیر پڑھ لاؤں توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا میرے نبی سا کوئی انوکہ نہیں رہا ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا میرے نبی سا کوئی انوکہ نہیں رہا میرے نبی سا کوئی انوکہ نہیں رہا اور جو کہتا حج کرنے جاؤ مدینہ نہ جاؤ اس کے لئے یہ شیر ہے میرے نبی شاہ کوئی انوکہ نہیں رہا اس کا تبا فے خانہِ کعبہ فضول ہے اس کا کس کا مصرہِ ثانی میں سنیں اس کا تبا فے خانہِ کعبہ فضول ہے اس کا تبا فے خانہِ کعبہ فضول ہے جس کی نظر میں گمتِ خزرہ نہیں رہا جس کی نظر میں گمتِ خزرہ نہیں رہا جس کی نظر میں گمتِ خزرہ نہیں رہا ایک شیر ایسا بول رہا ہوں خدا کی قسم مجمع میں کھلبلی مج جائے گی اب ایسا شیر کوئی اپنے آپ کو روک نہیں پائے کوئی نہیں روک پائے شیر ایسا بول کر کے جا رہا ہوں مدانِ کربلا کا نقشہ ذہن میں کھیچیں اور جب مولا عباس جب مولا عباس مشکیزہ لے کے فراد کی طرف نکلے نہ تو یزیدی بھیڑیوں کا یہ حشر تھا جدر مولا عباس رکھ کر رہے تھے لاشوں کے امبار لگے تھے مولا عباس کی تلوار نہیں چل رہی تھی لگ رہا تا قیر خدا بندی یزیدیوں پہ نازل ہو گیا شیر پیش کروں گا شیر ایک 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 آدمی میرے ایک ایک جملے کو نوٹ کریں شیر میرا رائے گا نہیں جانے دے توجہ فرمائے مد آئے گا مولا عباس جب میدان میں نکلے نا تو بائیس ہزار نہ روکنا چاہاں مگر ایک نہ روک پایا ایک نہیں روک پایا کبھی کربلا کے حوالے سے نزل تقریر ہوگی نا اب تو آمد رسول کا جلزہ ہے یہ پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا لیکن بگ شیر پڑھنا تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ایک نہ روک پایا ارے بھئی آنے وہ خموشی سے آنے تو یار اتنا شور کیوں مچاتے ہو آپ شور مچاتے تو میں ڈشٹب ہوتا ہوں آنے دیجئے آنے دیجئے حضرت کو آنے دیجئے بس آنے دیجئے توجہ فرمائے توجہ فرمائے مولا عباس مولا عباس دیکھیں میرے بات بھی جس کی تقریر ہونی ہے اچھا امام صاحب ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں سب سے خوشی کی بات یار ادھر کا جو محل لانا یہ بڑا شور مچا رہا ہے اے میرے بھائی بھائی میں سب کو ہڑوا دوں گا دیکھئے اب اگر آپ نے شور مچا ہے نا میں سب کو ہڑوا دوں گا سب کو ہڑوا دوں گا آپ بلکل خموش رہیے گا جانا تو جائیے گا بیٹنا بیٹیے گا لیکن خموش رہیے گا سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس ممبر پر اولادِ رسول چمنِ زہرہ کے پھول حضور تیرے طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت حسانِ ملت کی آمد آمد بھی ہوگی آپ زیارت کریں گے بہت بڑی شخصیت بہت بڑی شخصیت کا نام حضور حسانِ ملت ہے جو مسولی شریف کے برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آپ کے دیارے محبت میں آیا ہے اور جب وہ یہاں آئیں گے نا ان کے چہرے کی آپ زیارت کریں گے تو مسولی کے بزرگوں کی برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ سلامت رکھے اب توجہ فرمائے اب میں شیر پڑھوں گا اب میں شیر پڑھوں گا اس لیے کہ اب آپ بالکل ذہن حاضر ہے آپ مولا ابباس کہے نا تو بائیس ہزار روک میں سکتے ہیں جدر تلبار چل رہی تھی لاشوں کے امبار لگے تھے جدر تلبار چل رہی تھی حال یہ تھا میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا جس کی نظر میں گمبد خضرہ نہیں رہا اب شیر سنیے روب کہتے ہیں دب دبے کو ابباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں ابباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا جس پر نگاہ ڈال دی 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 ڈال دی زندہ نہیں رہا جس پر نگاہ ڈال دی زندہ اب شیر کا دادہ آرہا شیر کا دادہ سنیے جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا شیر سنیے شیر سنیے فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا بھوکا نہیں رہا آلہ حضرت سرکار اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ شریف لے جا رہے ہیں اللہ کرے آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدینہ جاؤ اپنے باپوں کے ساتھ مدینہ جاؤ اللہ کرے کہ وہ کھڑیاں ہماری زندگی میں آئیں سرکار اعلی حضرت جس وقت مدینہ شریف جا رہے ہیں توجہ فرمائیے اس وقت جہاز یہ والے نہیں تھے کون سے یہ والے جہاز بھی نہیں تھے جو یہ چلتے ہیں ان جن سے یہ والے بھی نہیں تھے بلکہ اعلی حضرت سرکار جس وقت اپنی امی کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں تو ہواوں سے چلنے والے جہاز تھے علماء کی خاص توجہ چاہوں گا مولانا زیاس الدین صاحب صلی اللہ توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے آپ کون سے جہاز تھے جو ہواوں سے چلتے تھے اور وہ ہواوں سے چلتے تھے تو کبھی چلنے میں چھ مہینہ بھی لگ جاتا تھا پہنچنے میں کبھی چھ مہینے تو بھی زیادہ لگ جاتا تھا جیسے ہوایں چلتی تھی ویسا سفر ہوتا تھا ہوا چل رہی ہے چلتے چلتے ہوا پوسٹ چلنے لگی جہاز واپس آنے لگا ایسا بھی ہوتا تھا جہاز واپس آنے لگا پھر ترقی کی انسان نے کہا یہ جب چلتے چلتے ہوا اپوسٹ چلنے لگتی ہے جہاز واپس آنے لگتا ہے کوئی ایسا نسخہ تیار کرو کہ یہ واپس جہاز نہ آئے تو اس کے لیے جہاز کا برک بنایا کیا بنایا برک توجہ فرمائیے جہاز کا برک کس کو بولتے ہیں معلوم ہے جس سے کیا سباری رک جاتی ہے آپ کہو کہ مولانا جہاز کا برک کیسا تھا تو اس کو لنگر کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا جہاز کے بیٹ کو یہ کھانے والا نہیں جو آج دن بر چلا یہ والا مات سمجھنا وہ لنگر ہوتا تھا لٹکانے والا جیسے ایک رسی کا سرہ جہاز میں اور ایک رسی کے سرہ موٹے سے پتھر میں باندیا جاتا تھا اس طرح کے لنگر چاروں طرف سے جہاز کے باندیے جاتے تھے جب ہوا مخالف چلتی تھی تو وہ پتھر اٹھا کے دریہ میں پھینک دیے جاتے تھے سمندر میں پھینک دیے جاتے تھے جب وہ پتھر نیچے جاتے تھے رسی کھنچ جاتی تھی جہاز رک جاتا تھا اتنی بات سمجھ میں آگئی آگئی کے نہیں آگئی آلہ اگرہ سرکار اپنے امی جان کے ساتھ مدینہ شریف جا رہے ہیں جہاز سمندر کے طوفان کی نظر ہو گیا سمندر کے طوفان میں جہاز پھس گیا سمندر کے طوفان میں جہاز پھسا لوگوں کپتان نے اعلان کر دیا جہاز کچھ دیر میں غرق ہونے والا ہے کچھ دیر میں جہاز ٹوپنے والا ہے مشین نری نے چواب دے دیا ہے میرے تجربے نے چواب دے دیا ہے پورے جہاد میں چیخ و فکار مچ گئی جلسے میں آنے والوں ذرا میرے نبی کا کرم دیکھو پورے جہاد میں چیخ و فکار مچ گئی کسی کو اپنی خبر نہیں اپنے آس پاس کی خبر نہیں چیخ رہے کہ مولا کیا ہوگا جہاد ہچکولے لے رہا ہے دول ہے جہاد لوگوں تنا گھوڑ کرو اعلیٰ حضرت سرکار کی امی دیکھ رہی ہے کہ سارے لوگ چیخ و فکار مچا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرات مصطفیٰ کی نات پڑھ رہے ہیں کہا بیٹا کیا تجھے خبر ہے کہ کپتان نے جواب دے دیا ہے کیا تجھے خبر ہے منلہ نے جواب دے دیا ہے کیا تجھے خبر ہے نا خدا نے جواب دے دیا ہے کہ جہاد دوبنے والا ہے یہ کشتی غر کھونے والی ہے اے بیٹا تُو ابھی نات پڑھ رہا ہے کہا ماں ہاں میں تو ابھی اعلان کرنے والا ہوں یہ کشتی کے سبار ہونے والوں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کشتی ڈوبے گی نہیں بلکہ مدینہ شریف جا کے دملے گی سارے لوگ آلہ حضرت کی طرف دیکھنے لگے کپتان سے جا کے کہا ایک دیوانہ ایسا ہے جو اعلان کرتا ہے کشتی ڈوبے گی نہیں ایک مستانہ ایسا ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ کشتی ڈوبے گی نہیں پورے چہاز کا عملہ کپتان سمیر آلہ حضرت کی بارگاہ میں آ گیا اوہ احمد رضا کیا تُم نے کبھی ملہ گیری کی ہے کیا تُم نے کبھی کشتی کی کپتانی کی ہے کیا تُم نے کبھی کشتی چلائی ہے آلہ حضرت سرکار نے فرمایا نہیں فقیر کی عمر تو کتابیں لکھنے میں لگی ہے فقیر کی عمر تو نبی کی غلامی کرنے میں گزری ہے فقیر کی عمر تو نبی کی ناموس کل پہلا دینے میں لگی ہے اللہ اللہ تو کہا تُم کیسے کہہ رہے ہو یہ کشتی خرقاب نہیں ہوگی یہ کشتی ڈوبے گی نہیں میرے آلہ حضرت نے فرمایا سنو میں نے میرے نبی کی حدیث پہ عمل کیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سواری پہ سوار ہو تو دعا پڑھ لیا کرو میں نے نبی کی حدیث کے مطابق دعا پڑھ کے کشتی پہ سوار ہوا ہو میرا ایمان ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرما جھوٹا نہیں ہو سکتا ہوئے مگر میرے آلہ حضرت نے فرمایا سنو دوبے گی نہیں یہ کشتی تو پار ہو کے دم لے گی کہنے لگی احمد رضا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس کوئی دلیل ہے تاکہ ہمارے دلوں کو بھی سکون مل جائے جلسے میں آنے والوں ذرا میرے جملے پہ خور دینا اور اچھا لگے تو بولنا آلہ حضرت نے کہا ملہ اب جو کشتی کے لنگر تو نے نیچے چھوڑے تھے ان لنگروں کو اٹھا دے کشتی آگے چلا دے کہا احمد رضا در لگ رہا ہے کہا درنے کی ضرورت نہیں ہے آلہ حضرت کہہ رہے ہیں تو لنگروں اٹھا دا جا اور میرے پیچھے پیچھے کہتا جا یا رسول اللہ آنے دو یا دوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگروں اٹھا دیئے ہیں مرحبا اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے بڑا زبردست اس بھولی رات میں انہوں نے نعرہ لگا کے بتا دیا کہ نبی کا غلام خدا کی قسم رات بھولی ہو جاتی ہے مگر نبی کا غلام کبھی بھولا نہیں ہوتا ہے اے جلسے میں آنے والو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جب حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو آنے کے بعد معلوم ہے کیا اعلان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد میں خوش خبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے کیا ہے اس کا نام اچھا سنیئے حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں خوش خبری دینے آیا ہوں یا میری طرف دیکھ کر کے ذرا بولینا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں لٹنمائی یا